سلام علیکم ایم فہیم آج ہمارا ٹاپک ہے آپریشنز آف سیٹ لاسٹ دو ویڈیوز کے اندر ہم نے آف سیٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور فارمز آف سیٹ کے بارے میں پڑھا تھا ان لیکچرز کے بارے میں اگر آپ کی کوئی کوئیریز ہو یا ان لیکچرز میں پرابلم ہو آپ کو ان ٹاپکس میں تو اوپر آئی بٹن میں لنک دیا ہوئے وہاں سے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مین آپریشنز آف سیٹ کی بات کی جائے تو ہمارے پاس چار مین آپریشنز ہے یونین انٹرسیکشن کمپلیمنٹ اور سب سے پہلے فرس سے سٹارٹ کرتے ہیں یونین یونین کیا ہے یونین کا مطلب ہے ہمارے پاس ترتیب دینا چیزوں کو ترتیب دینا یا اکٹھا کر کے لکھنا گیدر کر دینا فار اگزیمپل آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ ہے جیسے کہ میں یہاں پر دو سیٹ لکھتا ہوں ایک سیٹ ہے اے اس کے ممبر ہیں اے کاما بی دوسرا سیٹ ہے میرے پاس جس کے ممبر دوسرا سیٹ ہے بی اور اس کے ممبر ہیں بی کاما سی یہ دو سیٹ ہے میرے پاس اور ان دونوں کے ممبر میں نے آپ کے سامنے منشن کر دیا فار اگزیمپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ یونین معلوم کرنا ہے یونین فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے تو سیٹ کو ترتیب سے اتاریں گے اکارڈنگ ٹو دس فارمولا سب سے پہلے آپ نے اے کا سیٹ اتارا آئی ٹھنک لکھنے میں تھوڑا سا مارکر میں کام ہے مارکر چینج کر لیتے ہیں اے کاما بی اس کے بعد یونین کا سائن اور پھر میں نے بی کے ممبرز اتار لی ہے بی کاما سی ابھی میں نے جیسا بتایا ترتیب دینا ٹھیک ہے یونین کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے اکٹھا کرنا نا یونین کا مطلب ہوتا ہے اتحاد ٹھیک ہے یونین کا جو ورڈ ہے یونٹی سے نکلا ہے اتحاد سے نکلا ہے آپ نے چیزوں کو اکٹھا کر کے لکھ دینا ہے تو یہاں ہم یہی کریں گے اے کاما بی کاما سی اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک قیسٹین آ رہا ہے کہ سر بی تو دو دفعہ موجود تھا آپ نے ایک دفعہ کیوں لکھا تو آپ کو پہلا لیکچر دیکھنا چاہیے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ سیٹ کے اندر جو اوبجیکٹس ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے ایک جیسے اوبجیکٹ نہیں ہونے چاہیے تو بی کو ہم دو دفعہ نہیں لکھیں گے بی کو ہم صرف ایک دفعہ ہی لکھیں گے تو یہ ہے یونین اسی طریقے سے آپ ڈیفرنٹ سیٹس کے یونینز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے یا نیکس جو ہمارے پاس آپریشن ہے وہ ہے انٹرسیکشن انٹرسیکشن میں بسکلی ہم کومن لیتے ہیں چیزوں کو جو دونوں سیٹ میں ممبرز کومن آرہے ہیں وہ ہمارا آنسر ہے ویسے انٹرسیکشن کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے انٹرسیکٹنگ سے انٹرسیکٹ سے اس کا مطلب ہے کٹنا کٹنا جو چیزیں ایک جیسی ہیں انہیں ہم کومن لے لیتے ہیں یا انہیں ہم لکھ لیتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے انٹرسیکشن فار ایزمپل یہی دو سیٹس ہیں اب میں فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں انٹرسیکشن یونین کا سیمبل کیا ہوتا ہے یو انٹرسیکشن کا سیمبل کمپلیمنٹ کے لیے ہم ڈیش ڈالتے ہیں کسی بھی سیٹ کے اوپر فار ایزمپل اے کے اوپر تو یہ ہے اے کمپلیمنٹ اور اسی طریقے سے کراس کے لیے جو ہے اے کراس بی ٹھیک ہے تو یہاں اے انٹرسیکشن بھی کیا ہوگا اے سیٹ اتارا آپ نے اے کومہ بی انٹرسیکشن کا سائن اور اس کے بعد بی کے میمبر اتار لیے بی کومہ سی اب دونوں میں جو کومن آ رہے ہیں کوئی بھی ورڈ جو کوئی بھی میمبر جو دونوں میں کومن ہے وہ آپ کا انسر ہے فار ایزمپل یہاں پر بی کومن آ رہا ہے تو یہ بی سیٹ بی میمبر جو ہے یہ آپ کے پاس آ گیا انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن بی ٹھیک ہے اسی طریقے سے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ بیسیکلی فارمولا ہے اور وہ فارمولا کیا ہے فار ایزمپل اگر میں اے کا کمپلیمنٹ نکال رہا ہوں تو وہ ہے یو مائنس اے اگر میں بی کا کمپلیمنٹ نکال رہا ہوں تو یو مائنس بی میں سی کا کمپلیمنٹ نکال رہا ہوں تو یو مائنس سی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی سیٹ کا کمپلیمنٹ ہے اسے آپ نے سبٹریکٹ کروانا ہے یونیورسل سیٹ میں سے تو یونیورسل سیٹ یہاں لکھتے ہیں جی یہ ہے یونیورسل سیٹ میرے پاس اے بی سی پر ایکزمپل یہ یونیورسل سیٹ ہے اور میں معلوم کرنے لگا ہوں کمپلیمنٹ تو اے کمپلیمنٹ کیا ہو جائے گا اے کمپلیمنٹ کا فارمولا ہے یو مائنس اے تو سب سے پہلے یو کا سیٹ اتارا اے بی انڈ سی اور مائنس کا سائن ڈال کے اے کا سیٹ اتار لیا جو کہ میرے پاس ہے اے کومہ بی اب مائنس لگا ہوا ہے تو میرے بغیر بتائے بھی آپ لوگوں کو اتنا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم یہاں مائنس کروائیں گے تو جو ممبرز سیم ہیں انہیں آپ کاٹ دیں یہاں اے اور ب سے کٹ گئے تو جو ممبر بچ گیا یہ آپ کا انصر ہے تو یہاں پر سی بچا تو یہ اے کمپلیمنٹ میرے پاس آ گیا ہے سی اسی طریقے سے کراس پروڈکٹ کراس پروڈکٹ یا کارٹیشن پروڈکٹ کیا ہے اس میں ہم دو ویلیوز کو دو سیٹس کو آپس میں ملٹیپلائے کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو فار ایکزمپل یہاں پر میں نکالنے لگا ہوں اے کروس بی ملٹیپلائے کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو اے کومہ بھی پہلے اے کا سیٹ ملٹیپلائے پھر بی کا سیٹ اب جو پہلے سیٹ کا پہلا ممبر ہے اسے آپ دوسرے پورے سیٹ سے آپ ملٹیپلائے کروائیں گے اسی طریقے سے پھر دوسرے ممبر کو پورے سیٹ سے ملٹیپلائے کروائیں گے اور لکھیں گے کیسے آپ سمال بریکٹ میں لکھیں گے تو کیسے کریں گے جی سب سے پہلے اے کو جب میں نے ب سے ملٹیپلائے کروائیا تو آیا اے کومہ بی سمال بریکٹ میں میں نے لکھ دیا کومہ ڈال کر پھر اے کو ملٹیپلائے کروائیا سی سے تو اے کومہ سی اس کے بعد بی کومہ بی and then بی کومہ سی یہ ہمارا کروس پروڈکٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں میں کئی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا تاکہ میں آپ کی کوئریز کو آپ کے پرابلمز کو دور کر سکھوں آج کے لیے اور ابھی تک جو ہم نے سیٹس کے بارے میں پڑھا آج ہم سیٹس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں سیٹس کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے سیٹس میں مزید کچھ کوئیسٹنز ہوں کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ بے جی جگ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے اللہ حافظ